ہیلو فرینڈز میرے چینل میں آپ لوگ کا سواگت ہے آپ لوگ کیسے ہیں بتانا ضرور تو آئی ہو پہ آپ لوگ اچھے ہوں گے تو میں بھی ٹھیک تھاک ہوں تو آپ سبھی کا میرے چینل میں سواگت ہے تو یہاں پہ میں آگئی تھی چھت پہ خرگوش کو لے کے آگئے تھے سارے کپڑے بھی میں نے ڈال دیئے ہیں آج بھی دھوپ بہت اچھا ہوا ہے بچے بھی سارے آگئے ہیں چھت پہ تو ممی بھی چھت پہ ہی تھی تو میں نے کہا کہ گیہوں بنانا ہے تو یہاں پہ ممی دھوکے رکھ دیتی ہیں گیہوں تو ہم یہاں سے بنا کے دے دیتے ہیں تو یہاں پہ میں اور ممی لگ گئے ہیں گیہوں صاف کرنے میں اور سارے خرگوش آپ لوگ تو نیچے کا جتنا بھی سارا کامیں میں کر کے آئے ہوں جھاڑو پوچھا کھانا ہونا سارا کام کر کے آئے تو یہاں پہ خرگوش پتہ ہے ٹہلتے ٹہلتے وہ لے چھت پہ ایک خرگوش چلی گئی تھی ہماری تو سونم نے کہا ممی ایک چھت پہ چلی گئی ہے تو فٹاک سے لکی عدیت اور سونم گئے تو میں نے کہا دیکھ لو لائٹ جلا کے کیونکہ وہاں پہ مطلب لکڑی سارے رکھے ہیں وہ لے چھت پہ اور بہت سارے کلی بھی پھیکی ہوئی ہے تو بچے لوگ مطلب وہاں نہیں بھیستے لیکن وہ پتہ نہیں کیسے چلی گئی تھی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑی کے بیچو بیچ گھوش گئی تھی اور اندر کی طرف تو کیسے کیسے بچے لوگ نے نکالا ہے اسے ایک تو بچی ہے وہ کہیں بھی گھوش جاتی ہے تو جلدی نکلتی نہیں تو یہاں پہ یہ ڈاٹ رہا تھا کتنی منمالی ہو گئے اسی لئے آنے کے بعد خرگوش کو تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے خرگوش جہاں پہ چولہ جلتا ہے وہاں پہ ممی لکڑی ہر روز جلا کے تاپتی ہے تو وہ اسی طریقے سے چھوڑ دیتی ہیں مطلب ڈھنڈا ہو جاتا ہے تب ہم کرگوش کو لاتے ہیں تو ممی کہہ رہی ہیں جاؤ جاؤ دادا جی کے لئے کھانا بنا لو ہی پہ تو ہم کہہ کہ سب لوگ مل کے وہاں پہ بچے اور اس کے پاپا مل کے بنائیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ نیچے آ گئے تھے تو یہاں پہ چاول بھی صاف کرنا تھا ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے گھر سادھی پڑی ہو ایک بار گئی ہوں بنائے گے ایک بار چاول بنا گیا ہے تو میں ایسے بناتی ہوں کہ دونوں ہی مطلب ساتھ میں تھوڑے پہت ہیں ابھی کھانا بنانے بھر کا ہے تو میں ایکسٹرہ بنا کے رکھ دیتی ہوں ابھی دو دن چلے گا میرا چاول بھی اور آٹا بھی لیکن میں بنا لیتی ہوں یہاں پہ کومل بھی ہے میں بھی ہوں فٹا فٹ میں چال کے دے دوں گے اور کومل میری بنا لے گی تو یہاں پہ ہم لوگ بنا لیے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ایٹا تھاپتے ہیں وہ لوگ جا رہے تھے تو سب ہسی لینے لگے لکی کے سسرال والے ہیں یہاں پہ جا رہے ہیں موسیقی گندی بچی ممہ ہو کے اپنے بچے کا چھینکے کھاتی ہو گندی بات سکتی ہو موسیقی 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 لے جائے اس کو بھی داری رکھ دے دیکھ چینہ چینی کر رہے ہیں پکرم ہوا شکریہ ہی کھا کیا ہمارے میں ڑا핀� vasıl مسئل Benjamin اب Kinder ٹھائی 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 ٹھیکھ ٹھیکš Ashley ہارہ ہارہ ہہہہہہہہہ!! اس کا لادلہ کار! اس کا لادلہ کار! ہمارے چکرک چکتا 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 ها ہا خلق موسیقا 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 تو فرنس یہاں پہ میں نے مانگا رہا ہے فور ساری فلیپ کار سے تو یہ رہا اور اس کی جو قولیٹی کی بات کرے تو میں نے اسے جب ریٹیو ہوا تو تبھی میں نے کھول کے دیکھ لیا تھا کیونکہ سب کو ہی در لگتا ہے پتہ نہیں کیسا آیا ہوگا کیسا نہیں تو اسی لئے اسی قائم میں نے کھول کے دیکھ لیا تھا تو اس کی جو قولیٹی کی بات کرے وہ بھی مجھے بہت اچھی لگی ہے اور اس پہ کوئی ڈیزائن نہیں ہے کوئی پینٹر نہیں ہے بس اس کا جو ڈیزائن ہے صرف اس پہ دیا گیا ہے کچھ اس طریقے کا ہے اور آنچل پہ تھوڑا سا دیزائن کیا گیا ہے مطلب میں آپ لوگ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں تو یہ رہا آنچل اس کا اس کی جو قولیٹی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے یہ بھی سیل کو کوٹن ہے تو یہ کچھ اس رنگ کا ہے اس کا جو کولر ہے وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ ہے میں نے ابھی تک فلپ کارٹ سے جتنا آرڈ کیا تھا ساری ریسیب ہوا ہے مجھے ساری ہی قولیٹی مجھے بہت پسند آئی ہے تو میں نے تو سوچ لیا باہر مارکٹ جانا بن کر کے میں یہی سے آرڈر کر لیا کروں گی کیونکہ وہاں جاؤ اور پھر بہت ساری ساریاں دیکھو لیکن ایک بھی پسند نہیں آتاکتے ہی کہ کون سی ساری کا رنگ کیسا ہے اس کا جو قولیٹی ہے وہ کیا ہے سب لکھا رہتا ہے اسی پہ تو سو نم سے میں پڑھوا لیتی ہوں اور پھر میں ہی اسی سے ہی آرڈر بھی کرواتی ہوں کیونکہ وہ اچھا سی کر دیتی ہے اور اس میں ڈیٹ بھی دیکھ لیتی ہے کہ کس ڈیٹ کو یہ آنے والا ہے تو جس ڈیٹ کو یہ دیتا ہے اس کے ایک دن پہلے ہی ریسیب ہو جاتی ہے میں تو یہ ساری کا بلاوز مجھے سلنا ہے تو میں ایک ایک کر کے سل رہی ہوں دو دن سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کہ میں دو دن سے بلاوز سلنے میں لگی ہوں اسی لئے میری ویڈیو بھی زادی بڑی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ میں جتنی بھی ساڑیاں مانگائی ہیں ممی کی اب میری میں ساری بلاوز ٹائم پہ سلو تو ابھی چل دیں ہم پھر سی بلاوز کاٹنے اور سلنے اسی بھی تو آج میں اس کا بلاوز سلوں گی پھٹا پھٹ ہم کٹ لے کے پھر اسے بعد ہم سلنے میں لگ دائیں گے تو میں اپنا ناب اس طریقے سے کٹ کے رکھتی ہوں پولیسنگ پہ تاکہ میں بس رکھ کے اور پھر پھٹا سے میں کٹ لوں اسے تو چلیے اسے کٹ لیتے ہیں پہلے تو چلیے پہلے اسے ہم کٹ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ملتے ہیں تو یہاں پہ ممی جی بنا رہی ہیں آج گلگولا تو اس دن میں نے میدے کا بنایا تھا تو ممی نے کہا کہ گلگولا آٹے کا اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا نہیں میدے کا تو ممی نے کہا میں ایک بار بنا کے یہ تمہیں دکھاتی ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی بنا لو ایک بار ایک بار میں نے بھی بنا لیا تو یہاں پہ وہ لگ ختم ہو گیا تھا تو ممی نے یہاں پہ آٹے کا بنا اور بچے اتنے سارے خوش ہیں کہ یہ بار دو دو بار ہم لوگ کو گلگولا کھانے کو ملائے تو جو چیزیں میں نے ڈالا تھا سیم ڈالا ہے بس یہ آٹے کا ممی بنا رہی ہیں اور وہ میں نے میدے کا بنایا تھا تو ممی سبزی اپزی کاٹ لیا ہے وہاں ممی پہ بیٹھے بیٹھے میں اپنا بلاوز سیل رہی تھی ممی نے سبزی کٹ لیا ہے تو ایک طرف انہوں نے سبزی کو بھی چھوک دیا تھا اور دوسری طرف یہ بھی ہو رہا تھا تو وہ ہی میں دیکھنے گئی تھی کی کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہوا بلاوز میری ہے یہ میں نے اپنے لئے سیلا ہے اور یہ بھی میرا ہی بلاوز ہے تو اس پہ میں نے ڈوری اوری سارا لگا دیا ہے یہ ساں اچھے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میرا جو ہاتھ کا لیند ہے وہ تھوڑا بڑا رہتا ہے اور ممی کا تھوڑا ہلکا سا چھوٹا رہتا ہے تو یہ دونوں بلاوز ایک دم فائنل ہو چکا ہے یہ تو میں نے آج ہی سیلا ہے یہ جو بلاوز ہے یہ ممی کو میں نے سیلا ہے تو ممی کو ڈوری نہیں پسند ہے لیکن میں نے اس میں لگا دیا ہے ڈوری میں نے کہا آپ تو سب ایسے ہی پہنتے ہیں آپ بھی ایسے پہنو تو ممی کا بھی ہاتھ کا جو لیند ہے وہ میں نے بڑھا کر رہا ہے کچھ اس طریقے سے اور یہاں پہ ہے چوتھا بلاوز تو چار بلاوز ابھی تک سیلا ہے یہ بھی ممی کا ہے اس کا ہاتھ میں نے تھوڑا سا لیند اس کا کم کیا ہے ایک دم کم جو ہاتھ آتا ہے اور اس کا جو ہے لیند تھوڑا بڑا ہے تو یہاں پہ پورے میں نے چار بلاوز سل لیے ہیں تو اور مجھے بھی سلنا ہے تو میں چلنے ہی ہوں کل سلوں گے اب چلنے ہم کھانا کھانے کی رات بہت زیادہ ہو گئی ہے بلاوز میں ایک سلتیں تو کمپلیٹ میں سارا کر لیتی ہوں اس کے بعد ہی میں بہت کام کرتے ہیں تو یہ آگے کی ڈیزائن ہے چلیئے اس سے سب کو رکھ دیتے ہیں تو آپ سبھی کو کیسا لگا بلاوز میرا ضرور بتانا چلیئے اس سے رکھ دیتے ہیں پرینس کھانا ہم نے کھا لیا کھرگوش کا کپڑا بھی چینج کر دیا یہاں پہ سارا کام بھی ہو گیا کھرگوش کا کپڑا بھی چینج کر دیا یہ سارا کام ہو گیا تو اس بلوگ کو ہم یہی پرینڈ کریں گے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تبا لکھ لیں اگر میرا بلوگ اچھا لگتا ہے تو پلیس لائک شیئر کمنٹ کرنا ہے سبسکر کرنا تو لائک ضرور کرنا ہے میں نے بلاوز آپ لوگ کو دکھایا کیسا لگا آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اگر چینل میں ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا تو کمنٹ میں ضرور یہ بتانا ہے میں نے بلاوز کیسا سیلا ہے اور میری ساریاں آپ لوگ کو کیسے لگیں چی MJ ترینے اگر طریق اگر طریق لوگ شکریم اگر طریق چیز چیز چیز